اس وقت ازر 11 اور بابر 11 کے درمیان میں کانٹے دار مقابلہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کیا لائیو اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کیا تازہ ترین صورتحال ہے میچ کی اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کے ایک بڑی کھلاری جو ہے وہ انجیڈ ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ سری سے بھی باہر ہو جائیں تو وہ کیا سین ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو جو ہے وہ کافی انٹرسنگ ہونے والی ہے اور جو کھلاری انجیڈ ہو ہیں وہ بھی بہت بڑے کھلاری ہیں کافی اچھے کھلاری ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک ضرور سے دیکھتا رہنا ہے اگر آپ پاکستان ٹیم کی جو ہے لائیو اپ ڈیٹس جاننا چاہتے ہیں ازر 11 اور بابر 11 کے درمیان میں جو مقابلہ چل رہا ہے تو اس کی لائیو اپ ڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیتے رہیے اور اس سے پہلے اگر آپ چینل پر فرس ٹائم ہیں تو چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو انیبل کر لیں تاکہ آپ کو کھرکٹ سے لیٹی تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے ملتی رہیں اور ویڈیو کو بھی آپ نے لائک کر دیں اگر آپ پاکستان ٹیم کے سچے فین ہیں اور اس کے علاوہ ہیدر لیل پر بھی ایک بہت بڑی حبر آئی ہے اس پر بھی بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کر دیتے ہیں کہ پاکستان کا کون سا خلاڑی جو ہے وہ انجیڈ ہوا ہے ہشتر شاہ ان کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ہشتر شاہ پاکستان ٹیم کے آنے والے ہارڈ ہیٹر ہیں فیوچر سٹار ہیں کافی کمال کے لیفٹ ہینڈ آر راؤنڈر ہیں اور بیٹنگ آر راؤنڈر ہیں کافی کمال کی بیٹنگ کرتے ہیں پی ایس ایل میں بھی کافی کمال کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیئے تھے اور پاکستان کے میڈل آرڈر کے بیٹسمن ہیں اور انہوں نے ہفتے کو جو ٹریننگ کر رہے تھے پاکستان ٹیم کے ساتھ اور وائٹ بل سپیشلسٹ یہ پلیئر ہیں اور یہ جو چار روزہ میچ کھیلا جا رہا ہے اس میں ہشتر شاہ کو شامل کیا جانا تھا یہ جو تیسرا چار روزہ میچ ہے اور جو چوتھا چار روزہ میچ کھیلا جانا تھا اس میں ہشتر شاہ کو شامل کیا جانا سکتا تھا کافی زیادہ امکانات تھے لیکن اب ہشتر شاہ جو ہے وہ ان میں حصہ نہیں لے سکتے ان کو تین ہفتے تک جو ہے وہ آرام کرنا ہوگا کیونکہ کل ہفتے کو جب وہ پریکٹس کر رہے تھے تو ان کے جو لیفٹ سائیڈ کا تھم لمب تھا اس میں جو ہے لیفٹ سائیڈ کا تھم جو ہے ان کے ہینڈ کا وہ انجر ہو چکا ہے اس میں فریکچر آ چکا ہے ٹریننگ کے دوران سیچڈے کو دن جب پاکستان ٹیم جو تھی وہ ٹریننگ سیشن کر رہی تو ان کو تین ہفتے جو ہے آرام کرنے کا کہا گیا ہے پاکستانی ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے تو جلدی سے بات کر لیتے ہیں ازر 11 اور بابر 11 کے درمیان میں جو کانٹے دار مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے وہ کیا سینہ وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لائیو اپ ڈیٹس آئی ہیں تو بابر آزم 11 نے جو تھا ٹراز جیتا تھا اور بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا ازر علی 11 کے حلاف تو جو پہلے اننگز میں سکور کیا تھا بابر 11 نے وہ تو آپ کو بتا ہے 249 کیا اور آل اوٹ ہو گئی اور اس کے بعد ازر 11 نے جو سیکنڈ اننگز میں بیٹنگ کی یعنی دوسرے نمبر بار جو بیٹنگ کی فرسٹ اننگز تھی لیکن بیٹنگ بعد میں ازر 11 نے کی تو ایک سو ہی کیاسی رن پر ازر 11 جو تھی وہ بھی آل اوٹ ہو گی اس کے بعد بابر آزم کی آج تیسرا روز تھا اور بابر 11 نے دوبارہ بیٹنگ شٹارٹ کی اوپننگ کرنے کے لیے آپ کو امام الحق اور شان مصود دیکھنے کو ملے اور دوڑوں ہوئی کچھ خاصا آغاز ناف راہم کر سکے پاکستان ٹیم گول لیکن لیکن امام الحق دوتے وہ صرف 24 گیندوں پر صرف صرف 5 رن بنا سکے لیکن جو پچھلے میچز ہوئے ہیں ان میں امام الحق نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور ایک میں 42 کیا ایک میں 50 سے اباف کیا تھا اس کے بعد حیدر علی ون ڈون پڑھ آئے اور حیدر علی نے کیا کمال کی 50 مالی ہے 75 بالز کا سامنا کیا اور 51 رنز کیا اور فاہی میشرف نے ان کو بولڈ کر دیا اس کے بعد بابر آزم چوتے نمبر پر بیٹنگ کرنے آئے بابر آزم نے 57 بالز پر 37 رنز کیا بابر آزم نے ایک چھکا لگایا تین چوکے لگائے اور حیدر علی نے کافی اچھی سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا ہے ساتھ چوکے لگائے ہیں اور اس کے علاوہ 68 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی ہے حیدر علی نے اور وہ آؤٹ ہو چکے ہیں اس وقت 51 رن پر 5 میشرف نے ان کو بولڈ کیا ہے بابر آزم جو ہے وہ ناٹ آٹ ہے 57 بالز پر 37 ایک چھکا لگایا ہے تین چوکے لگائے ہیں 65 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ بابر جو ہے اس وقت بیٹنگ کرنے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکار کرنا ہوں اس کے بعد فواد آلم جو ہے وہ بھی کچھ خاصی فارم میں ہمیں نہیں لگ رہے بڑا گندوں پر صرف تین رنز بنا سکے اور جو تھے فواد آلم ان کو یاسر شاہ نے جو تھی ان کی وکڑ لی تھی اور کہہ جو تھا وہ نصیم شاہ نے پکڑا تو ابھی جو باقی بیٹس میں رہ گئے ہیں بابر 11 کی جو سیکنڈ اننگز جاری ہے اس میں جو باقی بیٹس میں رہ گئے ہیں محمد رزوان بابر آزم کے ساتھ تین رنز پر تین گندے کھیل کرنا ٹوٹ ہے کافی اچھی فارم میں ہے محمد رزوان بابر آزم پہلے میچ میں صحیح کھیلا لیکن کالوالی جو اننگز تھی اس میں حصہ نہ کر سکے لیکن شاہداب آزم جو ہے وہ آپ کو آر نومر دیکھنے کو مل سکتے ہیں پاکستان اور انگلین کا جو پہلا ٹیسٹ کھیلا جانا ہے اس میں آپ کو شیڈی جو ہے اور شاہ جی دونوں آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ تب تک کافی زیادہ چانسی ہے کہ آپ کو سمجھ جو ہے انگلین میں سٹارٹ ہو جائے گا تب پھر جو سپینرز ہیں ان کو کافی وندد ملتی ہے تو پاکستان ٹیم دو سپینرز کے ساتھ جا سکتا ہے فائیو میں شرف کے ساتھ بھی جا سکتا ہے اگر موسم گرم اتنا نہیں ہوتا اگر موسم تھنڈا رہے تو فائیو میں شرف موسم گرم ہو گیا تو شیڈی جو ہے یعنی شادہ بھان آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سوہیل ہان شاہین افریدی کاشیو پٹی محمد موسائی ہے ابھی بیٹس مین جو ہے مطلب بولرز ہی ہیں لیکن بیٹس مین جو ہے رہتے ہیں ابھی انہوں نے بیٹنگ نہیں کی شیڈی ہے شادہ بھان انہوں نے ابھی بیٹنگ نہیں کی اور جو ہے باب ازر علی کی جانب سے یعنی ازر 11 کی جانب سے جو بولرز ہیں ان میں صاف سے زیادہ وکٹ جنہوں نے نہیں کبھی آپ کو بتاتا ہو محمد باس دس اوبر کرائے چھے اوبر جو تھے وہ میٹن کیے اور صرف دس رنز دیئے ایکن صرف ایک کی محمد باس کی دھئی اور محمد باس نے جو ایک وکٹ بھی لی ہے نسیم شاہ 31 رنز پڑے ہیں نسیم شاہ جو ہے ان کی ایکن کچھ خاصی نہیں ہے لیکن بولرز کافی کمال گیا میں تو ان کا فین ہوگر اب نسیم اس کی لاوہ روحیل اور ہیدر علی کے فین ہیں یہ پاکستان کے انٹر نائٹین کے سٹار ہیں اس سال کے سٹار میں 2019 کے سٹار میں کوئی سوچ بھی نہیں تھا سکتا یہ صرف ایک سال میں پاکستان ٹیم میں آ جائے گے اور یہ ایک سال میں صرف پاکستان ٹیم میں آ چکے ہیں اس کے بعد یہ تینوں ہی کافی کمال کے پلیئر ہیں اور اگر آپ ان کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک لازمی سے کیجئے گا روحیل نظیر بھی میں آپ کو بتا دوں بہت ہی کمال کے پلیئر ہے ہیدر علی جیسے پلیئر ہے روحیل نظیر بھی نسیم شاہ ہے انہوں نے صرف 31 رنز کھائے ہیں اور ایک آور میڈن کیا ہے ایک وکٹ لی فاہیم شرف نے ایک وکٹ لی اور آٹھ آور کرا کے 29 رنز دیئے ہیں فاہیم شرف نے وہاں بریاز نے پانچ آور کرا ہے ستارہ رن دیئے اور ایک میڈن آور کیا یاسی شاہ کی بات کی جائے تو یاسی شاہ نے چار آور کرا ہے ان کی بھی ایکن تو بہت زیادہ مار کھائی ہے یاسی شاہ نے آج ایک وکٹ تو لی ہے فواد عالم کی لیکن جو ہے سکور 23 کھا چکے ہیں 5.75 کی ایکن سے یاسی شاہ کو سکور لگا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس یہی تک امید کرتے ہیں چینل کو بلکل فری میں سبسکرائب کریں بیل والے آئیکن کو نیبل کریں تاکہ آپ کو کرکٹ سے لیٹی تمام آفدیٹ سب سے پہلے ملتی